بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہو آپ امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے آج میں حلدی کے ساتھ بہت ہی اچھی بہت ہی یوز فلس یہ ایک ریمڈی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو بھی جسم پہ آپ کے تھوڑے سے بھی بال ہیں انوانٹڈ بال جن کو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے جسم پہ نظر آئے آپ کو آپ نے اس کو رمیوو کرنا ہو تو یہ حلدی یہ والی آج ریمڈی جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے لیے ہے تو ویڈیو کو فلس ضرور دیکھئے گا ویڈی اس کے سٹیپ دیکھیں گے تو آپ کو پھر فائدہ ہوگا ادروائز آپ کو فائدہ نہیں ہوگا تو یہاں پہ میں سب سے پہلے ایک میں نے باول لے لیے اب میں اس باول کے اندر جو ہے نا وہ آدھا چمچ حلدی کا ایڈ کروں گی اور سیکنڈ انگریڈینس جو میں وہ اس کے اندر ڈالوں گی وہ وہ بھی بہت اچھا ہے کیونکہ حلدی جو ہے نا وہ انٹی بائیوٹک ہے اور آپ کو پتہ ہے حلدی جو ہے نا وہ ہماری نانی دادیوں کے زمانے سے کلر کو ساف کرنے کے لیے استعمال کی جاتی سیکنڈ انگریڈینس جو میں نے اس کے اندر ڈال اور 3 twoksam summon voyazeline اب آپ اس کے اندر اندر چمنٹ از ویسلین bliver اچھے طریقے سے اس کو میکس کر لیں اور اس کو اس طریقے سے میکس کریں گے جو ہے ساری چیزیں جگ جگا ہوں جائیں گے لیں再صور ر feminism بن کر تیار ہو جائے گا اور فوتھ انگریڈنز جو اس کے اندر اڈالنا وہ بھی بہت اہم ہے بہت سکن کے لیے ہماری ضروری ہے تو جس کے لیے آپ کو پوری ویڈیو دیکھنے ہیں ویڈیو دیکھتے رہیے اور آہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کر دی جائے گا چینل کو سبکرائب کر دی جائے گا اور یہاں پہ میں نے ایک چمچ اس کے اندر دودھ کا ڈالیں دودھ آپ کچھا ڈالیں تو بہت افیکٹیو ہے بہت ہی اچھا ہے لیکن اگر نہیں بھی ہے تو آپ کوئی بھی دودھ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے پیسٹ بنا کے آپ اپلائی کر دیں اس کے بعد آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا اتنی دیر تک ویٹ کرنا جتنی دیر تک وہ ڈرائی نہیں ہو جائے گا اچھے طریقے سے جب یہ ساری چیزیں ڈرائی ہو جائیں گی تو آپ نے رب کرتے ہوئے بالوں کو سکن کو اس کو ساری سارا جو پیسٹ ہے اس کو ریموو کرنا آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بال جو ہیں وہ ساتھ سارے اتر جائیں گے یہ بہت ہی اچھی اور بہت آزمودہ اور بہت ہی اچھی جو ہیں ریمیڈی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا ٹرائی کر کے کمنٹس باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اگر ٹرائی کی ہے تو آپ کو ریزلٹ کیسا ملے مجھے تو اس سے بہت اچھا ریزلٹ ملے ہے کیونکہ زیادہ تر جب ہم بچپن میں بھی چھوٹے ہم گاؤں میں بھی اپنے یا کہیں بھی دیکھتے تھے تو مائیں جو تھی نا وہ بچہ پیدا بھی ہوتا تھا اس کے تھوڑے دن بعد ہی اس کے حل دی اور تھوڑا سار بیسن لے کے اس کے جہاں پر بال ہوتے تھے وہاں پر لگا کے تھوڑی دیر کے لیے سمپل پانی کے ساتھ لگا کے تھوڑی دیر کے لیے ہلکی ہلکی آتا ہوں سے وہ اس کو رب کرتی تھی تو سارے کے ساری جو سکن کے اوپر سے بال تھے جب چھوٹے باری پتلے پتلے بال ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ریموو ہو جاتے ہیں یہاں دیکھیں آپ نے دیکھا ہے کہ اچھے طریقے سے کلر بھی چینج ہو گیا یہ اچھے طریقے سے ڈرائے ہو گئی اب میں اس کو ہلکی ہاتھوں کے ساتھ اس طریقے سے رب کرتے ہوئے اپوزٹ سائیڈ پر بالوں کی آپ نے اس کو اتارنا ہے تو یہاں سے پہلے دیکھیں اچھے طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کس طریقے سے اس کا حلدی کا کلر جو ہے وہ بلکل چینج ہو گیا تو یہاں پہ آپ نظر آ رہے ہوں کہ جب میں اس کو مساج کر رہی ہوں تو میرے بال جو ہے وہ قدرتی طور پر جیسے کھیچاؤ سے نکل رہے ہیں تو وہ مجھے سارے کے سارے فیل ہو رہے ہیں اب آپ نے اگر آپ اس طریقے سے نہیں تو آپ روی لے لے اور روی کی مدد سے آپ اس کو اچھے طریقے سے رب کریں میں یہاں سے تھوڑے سے آپ قراب کر کے دکھاؤں گی اور دکھاؤں گی کہ کس کلر سکین کا کلر بھی چینج ہو گیا اور سب سے بڑھ کر جو ہے نا وہ بال بھی بہت اچھے طریقے سے سارے کے سارے جو ہے نا وہ ریمو ہو جائیں گے میرے ہاتھوں سے بازوں سے تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ میں اپنے اس کے اوپر روی کے اوپر جو ہے نا وہ میرے سارے بال جو ہے نا وہ اتر کے آ گئے ہیں تو یہ بہت قدرتی طریقے سے جو نا یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کس طریقے سے جو نا وہ بال سکین سے اتر کے سامنے آ گئے تو ہے نا مزے کی ٹپ پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کا دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کا دیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں یہ دیکھیں صرف ایک اس ویزلین کے کمالات دیکھیں کہ کس قدر یہ اہم اور اچھی چیز ہے کہ بالوں آپ کے سکین سے سارے چیزیں ختم ہو جائیں گے اللہ حافظ